مل کر اس کا رخ نہیں مر سکتا جب اللہ کسی بندے کو کسی پناہ کی سزا دینا چاہتا ہے تو سارا عالم انفرادی بلا ہو یا استماعی بلا یہ اخباروں میں دینے سے اور ترہ ترہ کی تدابیر کرنے سے ملک کے اندر یا غیر ملکی سفروں سے بلایں نہیں ٹلتیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے بلا ٹلتیں استغفار کے علاوہ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی سکھائی جس کو میرے شیخ شاہد رحب صاحب دعا برکاتوں نے ہر مشکل کے وقت میں پڑھ کر کے تدربہ کیا اور میں نے بھی اور بہت سے دوستوں نے جب اس دعا کو پڑھی جاتی ہے فوراً مشکل حل ہو جاتا ہے وہ کیا ہے اللہم اللہ سہلا یہ حدیث شریف کی دعا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے نمبر ایک تو استغفار تھی کسرت اور استغفار میں یہ استغفار بہت زیادہ مقبول محبوب ہے استغفار اللہ 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 حیو القیوم وآتو ویلے استغفار اللہ استغفار اللہ لزی لا الہ اللہ حیو القیوم وآتو ویلے اس استغفار کے بارے میں میرے مرشد اول شاہد درغنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس استغفار میں بہت سے خوبیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دی نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ معفرت مانگتا ہے استغفار خود ایک نعمت ہے بندہ اپنے مالک کو خوش کرنے کی فکر کرے اور معافی مانگے تو یہ نعمت نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے جو بندہ معافی مان کر اپنے اللہ کو خوش کر لے مالک کو اس سے تو مبارک بندہ دنیا میں کوئی ہے نہیں ہے ظالم ابھی ہے فرصتِ توبہ نہ دیر کر ظالم ابھی ہے فرصتِ توبہ نہ دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سمر گیا وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سمر گیا خطا ہونا یہ ہماری فطرت ہے ہماری فطرت میں تقاضہ خطا موجود ہے تقاضے پر عمل نہ کرنا تقوی کا تقاضہ ہے اللہ کی عظمت کا تقاضہ ہے نماز روضہ پہن لینا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے نماز روضہ حج زکاة تسلیح حج عمرہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناثرمانی اور گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے دلیل کیا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ کیا ہو گیا تم کو تم اللہ سے نہیں گلتے ہو اللہ کی عظمت کا خیال کیوں نہیں گلتے ہو تو اس آیت سے پتہ چلا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَأَخَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَأَخَارًا اسی آیت سے اسفدلال کافی ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا خیال نہیں کرتے ہو مطلب گناہ کرتے ہو تو استغفار کرتے ہو اللہ کو راضی کرتے ہو تو اس دعا میں مشکات شریف صفحہ درسو پاس کا استغفار ہے استغفر اللہ 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 حیو قیوم واتوبے لے اللہ سے میں مفرد مانگتا ہوں اس اللہ سے کہ نہیں ہے کوئی خدا اور کوئی معبود سوال اللہ وہ حیو القیوم وہ زندہ حقیقی ہے وہ سمحلنے والا ہے حیو مانے زندہ حقیقی اللہ جس کی ذریعے سے سارے حیات اندیا کی سارے ازرے زرے کو حیات اللہ کی اس احنام پاک سے قائم ہے حیو مانے جو خود قائم رہے بغیر کسی کی مدد کے اور تمام عالم کو قائم رکھے اپنی خدرس زمین و آسمان صلو اللہ تعالیٰ کی خدرس سے قائم ہے ومین آیات ہی اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ کی حکم سے آسمان و زمین قائم ہے اب سائنس دانے کو بتا چلا کہ زمین کی نیچے کوئی سپورٹنگ نہیں ہے چودہ سو برس کے بعد ان کو ریپورٹنگ ملی اور ہمارے اللہ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بیان کر دیا کہ آسمان و زمین اللہ کی حکم سے قائم ہے تو فرماتے تھے کہ اس میں اور استغفار کی تکمیل توبہ سے ہوتی ہے استغفار میں اور توبہ میں فرق ہے اس لئے اللہ تعالیٰ عنہ استغفر ربکم اپنے رب سے مغفرت بھی مانگو اور تو آگے ایک آیت میں ہے کہ توبہ بھی کرو اس میں بھی وہی ہے کہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور آپ ہی کی طرف اور توبہ بھی کرتا ہوں تو استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے استغفار کہتے ہیں کہ جو خطائیں ہو چکی ان سے ماضی کی خطاؤں سے معافی مانگ لینا جو ہو چکا جو گناہ ہو چکا ان سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے وَعَتُوْ وَإِلَيْهِ بِمَانِ کہ اب آئندہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا اس کا ترجمہ آشقانہ ادائے بندگی کے ساتھ کیا ہے جو خطائیں پوچھی ہو چکیں ہم ان سے معافی مانگ کر آپ کو آپ کی خوشی مانگتے ہیں وَعَتُوْ وَإِلَيْهِ اور آئندہ کے لیے لیا مانگتے ہیں کہ آپ کو ہم ناراض نہیں کریں گے تو میرے شیخ شاہد دل خلی رحمت اللہ علیہ سماتے تھے اس کلمے میں استغفار بھی ہے توبہ بھی ہے استغفار اور توبہ اگر الگلد چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو الگلد کیوں بیان فرماتے ہیں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الگلد کیوں فرماتے ہیں استغفر اللہ بھی ہے وَعَتُوْ وَإِلَيْهِ تو معلوم ہے استغفار میں اور توبہ میں فرق یہ ہے استغفار نام ہے ماضی کی خطاؤں سے ماضی بانگنا توبہ کے معنی کیا ہے کہ اب آئندہ آپ کو ناخص نہیں کریں گے تو فرماتے تھے میرے شیخ شاہد دل خلی رحمت اللہ علیہ یہ عجیب استغفار ہے کہ اس میں استغفر اللہ بھی ہے اللہ پاک کا نام بھی ہے اور لا الہ الا کلمہ بھی ہے اور حی و خیوم اس ناظم بھی ہے وَعَتُوْ وِلِهُ وَتُوْ وَتُوْبَى بھی اتنی صفات کا جانے یہ کلمہ ہے تو استغفار کرنے سے بلائیں پلتی ہیں کیونکہ جہاں سے بلائیں آتی ہیں اس نے اس مرکس سے رابطہ قائم کر لیا اور دوسری طرف ہے اللہ عمالہ صالح حل مشکلات کے لیے حدیث شریف کی یہ دعا عجیب و غریب ہے میں نے اپنے مرشد شاہ ابرالحف صاحب دعام و برکاتہم کو دیکھا اگر حوائی جہاز میں شیط نہیں مل رہی ہے یا کوئی مشکل آگئی زمانہ حج میں بھی دیکھا اور وطن میں بھی دیکھا کوئی مشکل آئی مثلا کسی قسم کی پریشانی کوئی غم تو انسان پر آجاتا ہے یعنی بتاؤ کوئی پریشانی و غم آ انسان کے لیے سامنے آجاتے ہیں لاکھ تدبیر کرتا ہے راستہ نہیں کھلتا روزی کی پریشانی لاکھ تدبیر کرتا ہے راستہ نہیں کھلتا تو جو بھی مشکل بندے کے لیے آئے یہ دعا عجیب و غریب اکسید کا کام کرتی ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ ہے نبی سے بڑھ کر کوئی وظیفہ کسی کا ہو سکتا ہے سارے دنیا کا پیر کوئی وظیفہ دے دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ اگر مل جائے تو بتاؤ کس کا وظیفہ زوردار ہے آج کل بے وقوف لوگ کہتے ہیں اور حضرت اپنے سینے سے کوئی چیز دے دیں گی قرآن تاک و حدیث تاک کے دعائیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ہم تو آگ کے سینے کی چیز لینا چاہتے ہیں جو سینہ بسینہ دعا آ رہی ہے یہ بے وقوف لوگ بتاؤ اللہ کی تعلیم فرمودہ دعائیں قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی انصر بڑھ کر کوئی دعا ہے جو سینے میں چھپی ہو ایک بے وقوف نے کہا کہ علمت خانوی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت اپنے سینے سے کوئی دعا دیجی کوئی شکا دیجی فرمائے میں قرآن پاک کی دعا حدیث پاک کی دعا کے سوا تجھ نہیں دوں گا میرے سینے میں بلغم ہے اگر تجھ کو یہی شوق ہے کہ سینے کی چیز لے لے تو ہاتھ پھیلا اس نے ہاتھ پھیلا دیا حضرت نے خانس کر کے بلغم رکھ دیا اس کے ہاتھ کو کہا لے جاو بے وقوف عقیدہ بھی ہی ہونا چاہتے ہیں کہ جو دعایں قرآن پاک میں ہیں حدیث پاک میں ہیں اس سے بڑھ کر کسی دعا کو اہمیر دینا اعتقابی جرم ہے اگر پیر کی بتائی دعا کو بڑی اہمیر سے پڑھتا ہے اور قرآن پاک میں حدیث پاک میں نہیں ہے تو سمجھ لو یہ اعتقادا مشرق ہے کہ اللہ کی بتائی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی دعاوں کو کم تر سمجھتا ہے اور پیروں کی دعا سکھائی بہتر سمجھتا ہے جو انہوں نے بنایا ہاں اگر پیر قرآن پاک کی دعا بتا دے اور حدیث پاک کی دعا بتا دے تو وہ تو کیا کہنا ہے تو یہ دعا اللہ حمد جب مشکل پیش آئے آج کل مشکلات ہیں یا نہیں بتاؤ ہر سڑک پر مشکلات ہیں گھر گھر مشکلات ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو کبھی کوئی مشکل نہ پیش آئے اور بعضوں کو بدنظری کی بھی مشکل ہے نظر بچا نہیں پاتے اس کو مشکل سمجھتے ہیں کہتے ہیں بہت مشکل ہے یہ مشکل کیوں آئی شکل پرستی کی وجہ سے شکل جو ہے جب اس میں باوی فال میں یہ مزدر جاتا ہے تو عشق اسکال ہو جاتا ہے اسکال کہتے ہیں آتھ کل بڑے اسکالات نہیں اور عشقلہ یشکلو اشکالن فہوہ مشکل اس کا حسن فائل مشکل ہے کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں شکل سے اشکال میں اشکال سے مشکل میں ہوں یہ میرا شہر ہے کچھ نہ پوچھو ان حسینوں سے بڑی مشکل میں ہوں شکل سے اشکال میں اشکال سے مشکل میں ہوں عشقلہ یشکلو اشکالن فہوہ مشکل جو عربیدہ ہیں ان سے پوچھ لو گردان کر لو تو بعضوں کو شکل سے بچنا مشکل ہو رہا ہے اس کے لئے بھی یہ وظیفہ ایک سکر ہے نمبر ایک آمن تو باللہ ورسولی ایمان لائم اللہ پر اس کے رسولوں پر اس سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے پڑھ کر کے دیکھو آمن تو باللہ ورسولی رسول پرہنا رسول نہیں جمع ہے رسولوں کی جمع رسول آمن تو باللہ ورسولی ایمان لائم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یہ وظیفہ اور یہ جو میں آج آپ کو مفت میں تقسیل کروں گا یہ ہے ہمارے پاس اور کچھ گا اندر بھی ہے اللہم اللہ سہلا اللہ ما جعوتو سہلا کہ اللہ کہیں آسانی نہیں ہے مگر جس کی مشکل کو آپ آسان کر دیں یعنی آپ کے سوا ہماری مشکل کو کوئی آسان کرنے والا نہیں اور آپ ہر غم کو آسان کر دیں کتنے ہی بڑا کم آ جائے آپ کی قدرت کے یہ ہاتھ خدرسی خالد نہیں ہے غم پہار کے برابر بھی آ جائے لیکن اے خدا آپ کی قدرت کے سامنے وہ پہار کے برابر غم بھی مچھت کے بھی حق قد نہیں ازا شیطہ جب آپ چاہیں لہذا یہ حدیث یہ دو دعائیں استغفار والک کی مراروی فرماتے ہیں غم چوبینی ضرور استغفار کن غم بامر خالق آمدکار کن غم اللہ کی حکم سے آتا ہے جلدی سے استغفار میں لگ جاؤ معافی مانگنا چو کر دیں آپ بتاؤ اببا اگر دنڈا اٹھائے تو کیا علاج ہے اببا بھی ہو تگڑا کمزور نہ ہو تو کیا علاج ہے بتاؤ اببا کے دنڈا سے بچنے کیلئے کیا علاج ہے پیر پکڑ لو معافی مانگو ربا کی بلاؤں سے عذابوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دو دو رکعات پڑھتے استغفار اور توبہ کو تو آج دونوں مضمون ہیں اس میں استغفار اور توبہ کا علم ہے ایک طرف اور ایک طرف وہ دعا ہے کہ اللہ اللہ سالہ یا اللہ ہماری مشکل و مسئیبت نہیں حل ہو سکتی مگر آپ کی مہربانی سے عجیب دعا ہے جب بھی پڑھی جاتی ہے راستے کھل جاتے ہیں اور اللہ نہیں راستہ کھولے گا تو کون کھولے صحیح مرکز ہمارا اللہ تعالی کی ذات جو بندہ اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا بس اللہ صحیح مقام پر پہنچ گیا اور جو بچہ ساری دنیا سے خوش آمد کرے اور اپنے ابا کو خوش نہ کرے بے وقوف ہے اور جو بندہ ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے مشیبت دور ہونے کے لئے اور اپنے مالک اور خالد سے رجوع نہ کرے یہ بھی بے وقوف ہے لہٰذا یہ بات تقریر نہیں اس کو آپ لوگ حاصل کر لیجئے دو بیماری ہے ایسی جس سے انسان کا سکون چھن جاتا ہے نمبر ایک غصہ غصب نمبر دو شہوت خوشن پرستی ایک کا نام غصہ ہے دوسرے کا نام شہوت نفس کی خواہش بری بری خواہش یہی دو بیماری ہے جو تمام بیماریوں کا جل ہے اسی سے سر شاخیں نکلتی ہیں مثلا غریبت کرتا ہے جب غصہ آتا ہے کسی پر تو اس کی برائی کرتا ہے ظلم تو کرتا ہے جب غصہ آتا ہے اور کسی پر بری نظر کم ڈالتا ہے جب نفس میں خواہش بری پیدا ہوتی ہے جب غصہ آتا ہے یا اٹھو دو لڑکے تم ادھر بیٹھو آپ سے کہتا ہوں یہ لڑکا جن کے داری موش نہیں ہے یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ہاں شاہباز لڑکے جتنے ہیں بہنے بہن بیٹھا کرو آپ کی جگہ کوئی سینئر میں سینئر لوگوں کو سامنے بیٹھانا چاہتا ہوں ان کی جگہ پر کوئی آیا تم بیٹھو جب بڑی عمروالا کوئی آ جائے سامنے جو سمجھدار ہوتے ہیں تم مزامین کی آمد ہوتی یاد رکھوش سامنے جب سمجھدار زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے مزامین جو وہ اٹلانٹا سے آیا ہوا امریکہ سے اس کا حق زیادہ بڑھ گیا خریب ہو گیا تمام کہتا ہوں جن بچوں کے داری موش نہ ہو وہ داہے میں بیٹھیں یہ ہمیشہ کیلئے سبق یاد کرو اور اس سے نظر کی حفاظت بھی رہتی ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کو جب تک داری نہیں آئی خوب ان کو ہمیشہ پیچھے بیٹھا رہا اور حضرت سرسیان سوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں پر دو شیطان کا مخابلہ رہتا ہے اور جن لڑکوں کے خونستورت لڑکوں کے داری موش نہ ہو جن لڑکوں کے وہاں مہت احتیاط کرو اپنے نظر کے حفاظت کرو دنیا کوئی بھی کہے کچھ کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا دنیا کو مت دیکھو یہ دیکھو کہ سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں لا تن ضرور لا تن ضرور علیہ مردان اب ایسے بچوں کو نوزوان بچوں کو منتر کو جبکی داری موشنے ہیں اب ہم رسول خدا کی بات مانے کی اور پاگلوں کی بات مانے کی بتاؤ گئیں کس کی بات ماننی چاہے ہیں اور حضرت سرسیان سوری تابعی ہیں تابعی کس کو بہتے ہیں صحابہ بیدار آنکھ ہیں وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نہا رہے تھے ایک اچھانک لڑکا آگیا جس کے داری موشنے ہیں نوزوان بچہ فرمایا میں در شیعاتین کا مقادلہ دیکھ رہا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر آپ متقی ہیں یا امام ابو حنیفہ متقی ہیں اگر آپ زیادہ متقی ہیں تو پھر آپ امام ابو حنیفہ کی تخلیط ہوگی حنیفی اپنے کو نہ کہلائی امام صاحب نے امام محمد رحمت اللہ علیہ کو میرے شیخ شاہد الانی رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ ما شامی بن عابدین نے بھی لکھا ہے کہ انہا با حنیفت رحمہ اللہ تعالی کانیدلسو امام محمد لغایت حسنہی و جمع علیہی خلف ظہرہی فی درسہی مخافت آئینہی معا کمال تقویہ ہو کمال تقویہ کی وجہ سے امام محمد رحمت اللہ علیہ و اپنے شاگرد کو پیچھے بیٹھاتے تھے جبکہ امام محمد کی ماں کا نکاح ہوا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ سو تیرہ بیٹا بھی تھا لیکن یہ ہے اللہ والے میرے شیف جب لڑکیاں جمعان ہو گئیں حضرت کی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان پر نگاہ ڈالا اپنی لڑکیوں سے نگاہ نیچی رکھتے تھے جب وہ جمعان ہوئی یہ اللہ والے ہیں اپنی بیٹی سے کوئی پردہ ہے لیکن اللہ والے اپنی جمعان بیٹیوں سے بھی احتیاط کرتے ہیں نظر نہیں کہا ہوتی تو میں ارز کرنا تھا کہ دو بیماری سے انسان کا سکون چھن جاتا ہے نمبر ایک غصہ نمبر دو شہوت دونوں سے کیوں سکون چھن جاتا ہے کہ انسان کی روح ہمارے چاروں انصر کو انسان کسی سے بنا ہے چار چیزوں سے آگ پانی مٹی ہوا یہ ایک دوسرے کی متضاد ہے تو روح جب تک طاقتور رہتی ہے اللہ کو راضی رکھتی ہے اللہ کی یاد سے تو سکون رہتا ہے اللہ کی یاد میں خود خاصیت ہے سکون کی اس کے بعد روح کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ متضادہ جزائے متضادہ یعنی آگ پانی مٹی ہوا یہ مٹینگل کے ایک دوسرے کی اپوزٹ اور متضاد ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ روح اللہ کے نام سے طاقتور ہو جاتی ہے اور روح جب اللہ کی نام فرمانی سے کمزور ہو جاتی ہے تو اس کا پاور آف کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے ہر وقت بے سکون ہوتا ہے اس کے آگ آگ میں اس کا پانی پانی میں مٹی مٹی میں ہوا ہوا میں شرار اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں کنٹرول نہیں رہتا اور جب روح خوی رہتی ہے اللہ کی یاد کے سطرے میں تو وہ کنٹرول اور اگر اولیاء اللہ کے صحبت میں وہ روح بیٹی ہے تو ایک روح اس کی اپنی طاقت پھر اس ولی اللہ کی روحانی طاقت تو طاقتوں سے اس کا کنٹرول پاور آف کنٹرول روح کا اور بڑھ جاتا ہے ایک اس کی تقویٰ اور ذکر اللہ کی اس کی اپنی ذاتی طاقت پھر صالحی اور نیک بندوں کی صحبت اور اولیاء اللہ کی صحبت سے اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوا لہذا اس کا سکون اور اس کا پاور آف کنٹرول بڑھ جانے سے اجزاء متضادہ آربا کا کو سمحلنا آسان ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی اللہ والوں کو پاس جاتا ہے تو اس کا سکون بڑھ جاتا ہے یا نہیں صحابہ خوب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی خدمت میں رہتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا بہ جاتا ہے گوڑا کہ ہم جنت و جہنم کو دیکھتے ہیں آپ سے لیکن جب ہم جا کر اپنے بیوی بچوں میں لگتے ہیں تو ویسا ایمان نہیں رہتا آپ نے سرمایہ دونوں سے حالت اچھی ہے دونوں حالت اچھی ہیں جب میرے پاس ایمان اس درجے کا قوی ہو جائے تو تم اللہ کی محبت و عظمت کہاں خدا کرو اور جب بیوی بچوں میں جاؤ اور ایمان تھوڑا سا نیچے آ جائے تو اپنے بیوی بچوں کو آپ کو تدارت کا حفظہ کرو اگر ہر وقت وہی ایمان رہے کہ ہر وقت اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر فرشتے آئیں گے تم سے نصابہ کریں گے اور تم کاروبار و تدارت کے خابل نہیں رہو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مرادنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس پاس بارے ایک ہرکات میں بہتے تھے پاس 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 پاؤں میں سویزے نہ جاتی تھی تحدد کی نماز میں پاؤں میں سویزے نہ جاتی تھی کھڑے کھڑے اور آپ کی روح مبارک عرش آزم کا تواف کرتی اس خدر اونچے مقام پر روح کا آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نبوت کا جہاز بہت اونچا جا کر عرش آزم کا تواف کرتا تھا آپ کی روح تواف کرتی پھر جب خدر کا وقت قریب ہوتا تھا تو آپ اپنی جہاز کو عرش آزم سے مدینہ شریف کی مصیب نبی کی غنوے پر لانے کے لیے اور امامت کا فرض منصری ادا کرنے کے لیے آہستہ آہستہ حضرت آئیسہ صدیقہ سے فرماتے تھے اے آئیسہ کل منیہ ہمیرہ مجھ سے تھوڑی سی باتیں کریں تو حضرت آئیسہ صدیقہ سے بات کر کے آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوای جہاز کو اور شہازم سے فرش پرلا کر اور مدینہ پان پرلا کر اور مصیب نبی کے بسجد میں امامت کے لیے اپنے روح مبارک کو آپ نیچے نیچے لا دیتے تاکہ امامت کے فرض کو ادا کر سکیں معلوم ہے اگر وہی امام رہے تو پھر کیا دنیا میں انتظام مشکل ہو جائے عام لوگوں میں تو یہی بیان کیا یہ وہ عام نہیں ہیں بس اور ایسی حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر جو آپ بہوش ہو گئے تھے تو یہ اس کے معنی نہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طاقت زیادہ تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کم تھی اگر آپ کی طاقت کم تھی تو میراج میں کیوں نہیں جبریل علیہ السلام آگے گئے کیوں انہوں نے حال جوڑ کر کہا کہ اے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے اب اس کے آگے آگے آدھ ہی کی طاقت حضرت جبریل علیہ السلام کی روح پرواز پرواز جبریل کی طاقت جو تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر تھی لیکن بے ہوش کی ہوئے اس کی وجہ مہارنگو ہی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بے ہوش نہیں اس لیے ہوئے کہ ایک شیر تھا شیر کا بچہ وہ ہمیشہ بکریوں میں رہتا تھا اسے اپنی سمجھتا تھا میں بھی بکری ہوں طاقت کا اندازہ نہیں تھا ایک دن دریہ میں پانی پینے گیا وہ بچہ تب اس نے کھا رہے میں تو کچھ اور ہوں پھر جو اس نے طاقت سے دھار ماری ساری بکرییں بھاگی تو آپ مکہ شریف کے کاثروں کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کا مقاین نبوت کا آئینہ نہیں ملا تھا جب جبریل علیہ السلام نظر آئے تو اس آئینے جبریل میں جبریل علیہ السلام کے آئینے میں آپ کو اپنا مقاین نبوت عظمت نبوت کا انکشاف ہوا سأسانے سے نبوت کینے ساختہ تو اصلہ میں ماں کا ایک شئرت چاہاں سأسانے سے سأسانے سے دیکھ رکھاک ڈکانـ ڈکان ڈکان ڈکک وہ آئینہ دیکھ کر اپنے ہی حسن سے وہ بے ہوش ہو گیا رش کھا کے گر پرا تھا وہ آئینہ دیکھ کر رش کھا کے گر پرا تھا رش کھا کے گر پرا تھا وہ آئینہ دیکھ کر اپنے ہی حسن سے وہ بے ہوش ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی حسن نبوت اپنے ہی عظمت نبوت سے بے ہوش ہوئی کیونکہ آئینہ مل گیا جبریلی علیہ السلام جیسا آئینہ مکہ شریف میں نہیں تھا تو میں عرض کر رہا ہوں کی دو بیماری ایسی ہے جس سے انسان بے سکون ہو جاتا ہے روح کی قوت کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ روح کو اپنے ہی اناثر متضادہ کا اٹھانا مشکل لیکن شہوت کی وجہ سے معشوقوں کے اناثر متضادہ کا وزن بھی اس پر پڑ جاتا ہے اور اسی طریق جس پر غصہ آتا ہے اس نے بھی تعلق خدوسی کی یاد رہتی ہے یوں ماروں گا یوں پڑی کیوں گا ایسا گلہ دباؤں گا ہر وقت انتقام کے خیالات میں اس کے اناثر متضادہ کا بوجھ بھی اسی پر پڑ جاتا ہے جس کی یاد رہتی ہے تو زاکی پر مذکور کے تمام عوضان اسی پر پڑ جاتا ہے تو شہوت ہویا بستہ دونوں کی وجہ سے روحوں میں کمزوری آ جاتی ہے اس لئے روحانیت کمزور ہونے سے مغضوع والین اور جس پر معشوق معشوق اور مغضوع دونوں کا اناثر متضادہ کا بوجھ اس پر پڑ جاتا ہے تو اپنے ہی آگ پانی مکتی ہوا متضادہ چیزوں کا سمانہ مشکل ہے جیسے جیسے روح خوی ہوتی ہے اس کا سکون بڑھتا چلا رہتا ہے اور اللہ والوں کی چوفر سے سکون بڑھتا چلا رہا ہے اور اگر یہ دو بیماری ہو گئی غصہ آ گیا تو اس کی روحانیت کمزور ہو گئی اس کا آگ پانی مکتی ہوا کو بھی اس نے سکر لے گیا کیوں کہ اسی کی خیال میں ہر وقت رہتا ہے پیار میں نیت باندے ہوئے جس پر غصہ ہے اسی کو سوچ رہا ہے کہ کل ایسا پتائی لگاؤں گا اور یہاں تو پتائی کا خیال اور اگر کسی سے عشق بدنظری ہو گئی تو نماز میں میر باندھے یہی خیال آتا ہے کل اس کو مٹھائی کلانا ہے ایک جگہ پتائی کا خیال دوسری جگہ مٹھائی کا خیال دونوں خیال مذر غیر اللہ دونوں ہیں یا نہیں وہ غصے کی وجہ سے غیر اللہ دل میں داخل ہوا اور یہاں عشق و شہوت کی وجہ سے اس کے دل میں غیر اللہ داخل ہوا جب اللہ کے گھر میں خیر آئیں گے تو دل میں سکون رہے گا بتاؤ کسی کی گھر میں تو غنڈا گھج جائے حفظہ کر لے اس گھر والے کو سکون مٹتا ہے اور اول تو خود دلدے مار کے نکالتا ہے کمزور پڑتا ہے تو پڑوسیوں سے مدد لیتا ہے اگر نماز سے نہیں تو تھانہدار سے مدد لیتا ہے پولیس سے مدد لیتا ہے اللہ تعالی نے یہ راستہ بتا دیا کہ اگر تم اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی نہ کرا سکو تو ہمارے خاص بندوں سے ملو یہ روحانی اتھانہدار ہے روحانی ایسی بھی ہیں روحانی بھی آئی جی ہیں ان کے صحبتوں میں آؤ بیٹھو چندے لگاؤ کم سے تم چالیس دن تو رہو ساری زندگی میں دیکھو دل کیسا خالی کراتے ہیں یہ لوگا خود بخود ارادہ بھی تمہارا نہیں ہوگا ارادہ بھی اگر نہ ہو تو بھی دل انشاءاللہ اللہ والوں کے سبتے میں ان کی صحبت کی برکت سے خالی ہوتا چلے جائے گا اور آپ مجبوراً سو سو آپ بحالت زبان حال یہ شیر پڑھیں گے یہ کون آیا کی دھیمی پڑ گئی لو شما محفل کی ساری دنیا کے جتنے معشوق ہیں دل سے نکل جائیں گے یہ کون آیا کی دھیمی پڑ گئی لو شما محفل کی اور پتنگوں کے عوض پتنگوں کے عوض انے لگی چنگاریاں دل کی بس ایک بجلی سے پہلے کوندی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلے کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں اور خالد صاحب ان کے دل میں جب اللہ آیا تو حقی علمت اپنے پیر و مرشد کا شکریہ اس زبان صدا کیا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقے سے راما کر دیا پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوقے سے راما کر دیا پہلے جان پھر جانے جان پھر جانے جانا کر دیا یعنی ایہ کی علمت خانوی رحمت اللہ علیہ اس وقت ہو گئے کہ آپ کی صحبت کی برکت سے ایک ریجوٹ علاہباد کا بی اے اور آئی سی ایس پاسٹر کی دیپٹی کے کلکٹر آج آپ کی صحبت سے علماء کا پیر بن گیا تر اس کی مس ہو گئی مشٹر کی تر مس ہو گئی اللہ والا بن گیا صاحب میں مس گفت گیا بڑے بڑے علماء مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے علماء خدا صاحب کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے بڑے بڑے علماء ان کی مجلس میں وہیں گیرے مجلس ہوتے تھے خدا صاحب یہ موقع اللہ والا کی محبت سے کیا سے کیا مقام ملا کیون امت فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی نے کہا کہ اے اللہ میں کعب شریف جانا چاہتا ہوں جانا چاہتی ہوں اور اگر چونٹی کا مذکر رہا ہوگا تو ہی کہے چونٹی کا بھی تو شوہر ہو سکتا ہے لیکن عام طریقے سے چونٹی کو محنس ہی بیچارے بولتے ہیں چونٹی نے کہا کہ اللہ یہ ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں چلو اس میں دونوں آدھا ہو گئے نہ مذکر نہ محنس کی فکریت ہو گئے چونٹی نے کہا کہ اے خدا ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا جنگل آئی ہے مذکر محنس سے آزاد ہو گئے یا نہیں اب کوئی فکر نہیں نہ چاہتی ہوں نہ چاہتا ہوں اے خدا ہم آپ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں آواز آئی کہ ہم تیری محب تو ضعیف و کمزور ہے لیکن تیری تمناہ بہت اچھی ہے لہذا ہم حرم شریف سے کبوتر بھیجتے ہیں جہاں تو ہے نہیں رہنا کسی دیوار پر آکے وہ حرم کا کبوتر آئے گا تو اس کے پیر پر چپٹ جانا اور آنگ بند کر لینا بس کبوتر حرم کا آیا اللہ نے دل میں ڈالا اور کبوتر حرم کے دل میں ڈالا اسی جگہ آ گیا وہ چوٹی نے اس کا پیر پکڑ دیا پھر اللہ نے حکم دیا کبوتر کو واپس جا واپس بیت اللہ گیا چوٹی تھوڑی دین میں حرم شریف میں داخل ہوئی آپ چوٹی لاکھوں سال چلتی تو کیا کعبہ دیکھ سکتی تھی دوستو جو شخص کی لاکھوں سال میں اللہ تک نہیں بہن سکتا ہے اللہ والوں کے سبتے میں منٹوں میں منٹوں میں بعض وقت میں منٹوں میں کام بن گیا منٹوں میں کام بن گیا دل کا یقین درد اس کے دل میں مندقل ہوئی میں نے عرش کیا تھا کہ فقہ کے مسئلے سے تصورف کو ثابت کرنا آسان نہیں ہے بہت مشکل کام ہے لیکن اختر فقہ کے مسئلے سے تصورف کا مسئلہ ثابت کرتا ہے اور ہم مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتوں کو وجد آگیا اس بات کو وہ کیا ہے کہ اگر ایک رقم آپ کے پاس دس ہزار ہے اور دس ہزار کی زکاة دینے کے لیے سال بھر گزرنا ضروری ہے یعنی سال بھر گزر گیا گیارہ مہینے گزر گئے ایک مہینہ رہ گیا اور پچیس رمضان کو رمضان کو مسئلہ آپ دیتے ہیں اور چوبیس رمضان کو دس ہزار کی رقم اور آگئی آپ بتاؤ کہ اس دس ہزار پر سال گزرا مگر زکاة فرض ہوئی کیونکہ پچیس رمضان کو اس پر سال پورا ہوتا ہے اور چوبیس کو دس ہزار کی رقم اور آگئی تو اس پر سال گزرنے کا حق نہیں ہے یہ جو مزید آئی ہے یہ اس پر اسی وقت زکاة فرض ہوگئی جب دس ہزار والی جس پر سال بھر کا مجاہدہ گزرا اس کی صحبت میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرما لیا وہ بھی بالغ ہو گئی ایک ہی دن میں چوبیس کو آئی اور ایک ہی دن میں بالغ اور مقبول اور بارگاہ حیلائی کے قابل ہو گئی ورنہ سال گزرنے سے اپنے دس کے آفاق پسوس کرتے ہیں خونِ تمنا سے انہیں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا سورت شکر کا تلوح ہوتا ہے وزیفوں سے اگر خدا ملتا تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بسنے کا حقوں کیوں نازل کر رہے سب کو ہی فرماتے ہیں حضورہ کرو وزیفے پہتے رو تصویر سے تم اللہ کو مل جائے گا مگر اللہ فرماتے ہیں میری دوستی کی دنیا تقویٰ پر ہے گناہ کے چھوڑنے کے غم اٹھانے پر ہے اِنَا عُلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَقُونَ وہ ظالم اپنے کو فریق دے رہا ہے وہ ظالم اپنے کو فریق دے رہا ہے جو گناہ نہیں چھوڑتا اور تصویر خود پڑھ رہا ہے اللہ ملے گا گناہ چھوڑنے سے نظر کی حفاظت سے خلق کی حفاظت سے جائز و ناجائز کے غم سے چاہے کوئی وزیفہ نہ پڑھے یہ ایک شخص خالی فرض پڑھتا ہے خالی واجب ادا کرتا ہے خالی سنت موقع ادا کرتا ہے ایک نفل نہیں پڑھتا کوئی نفلی عبادت نہیں کرتا یہ ولی اللہ ہے بشرت تقویٰ اگر گناہ سے بجتا ہے ولی اللہ ہے اور ایک شخص ہر سال حج امرا کرتا ہے رات دن تصویر پڑھتا ہے لیکن کسی عورت کو نہیں چھوڑتا ہے بدنظر ہی کرتا ہے لڑکوں کو بدنظر ہی کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے پھران کھاتا ہے غصے میں جب آ جاتا ہے تو باق امہ کو دیکھتا ہے نہ باق کو ماباد سے بھی لڑ جاتا ہے اپنے استاذ سے بھی لڑ جاتا ہے اپنیز کو بھی بتنیزی کا جواب دے لیتا ہے اب بتاؤ ولی اللہ کون ہے ولی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَا اُلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَقُون ولایت کی بنیاد صرف تقویٰ پر ہے یاد رکھوش اگر گناہ چھوڑنے کا مشک کر لیا تو اللہ تم کو من جائے گا ورنہ خانتا ہمیں بھی زندگی تمہاری ضائع ہو جائے گا بتاؤ یہ آیت کیا بتاتی ہے اِنَا اُلِيَاهُ اِلَا مُتَقُون کیا تمہارے اندر ہمت نہیں ہے ظالم فوڈ بولتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں میرا مرض پرانہ آئے ایک پسٹول والا اگر کوئی حسین لڑکی یا حسین لڑکے کا باپ پسٹول لیے ہوئے اس بھی آگیا وہ کہتا ہے سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ مغلوب رہتے ہیں آپ کے اندر عشق مجازی کا مرض پچاس سال سے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میرا مرض بہت پرانہ ہے اور ایک پسٹول کہا اس نے کیا لے لیا پوزیشن اور مہازاب ٹارگیٹ بنا دیا کہا آپ دیکھو اب آنکھوں کے گیٹ سے ذرا نکلیے پھر آپ کو دیکھتا یہاں کہاں سے طاقت آگئی کہاں سے طاقت آگئی خدا سے تو طاقت سے نہیں درے اور پسٹول سے ڈر گئے یا ایک شخص بس اسٹارپر کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اور وہیں کالا ساپ نکل آیا کہ اگر کٹ لے فوراں مر جائے تو بتاؤ اور کالا ساپ اس کی طرف پڑھ رہا ہے بتاؤ سب لوگ دوستوں کی اس وقت وہ بت نظری کرے گا اللہ کے فرمان کو توڑے گا اپنا دل توڑے گا یا اللہ کا فرمان توڑے گا اپنا دل توڑے گا اور ساپ کی وجہ سے رھاگے گا کیوں ہی ساپ سے زیادہ طاقت ہو رہا ہے اللہ زیادہ طاقت ہیتر آباد چلیا گھر میں ہم بھی گئے تھے شیر دیکھنے اور بڑے بڑے بڑھے لنگڑاتے ہوئے بھی گئے تھے اچانک اعلان ہوا کہ آج چلیا گھر میں شیر کا وہ جو بجلا ہے اس کو بند کرنا ملازم بھول گئے لہٰذا شیر کسی وہ باہر آتا لہٰذا اعلان کیا جاتا ہے لاوہ سپکر سے کہ جلدی جلدی چلیا گھر سے باہر چلے جائے اس وقت وہ ان کی رفتار قابلیں بیٹھ دیکھنے کی قابلیں بڑے بڑے سانس کے مریض جو چل نہیں سکتے کہ آجسہ آجسہ چلتے تھے ایسا دھوڑ رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے ان کو کبھی یہ مرض ہی نہیں جا دوستو اللہ کا خوف اللہ کے عظمت حاصل کرو خدا کے نام پر اختر یہ فریاد کرتا ہے اختر اپنے دوستوں سے اپنے اولاد سے اس بات بھی فریاد کرتا ہے اور اپنے نفس جی اپنے نفس جی خدا کرتا ہے کہ خدا کے لئے ہر سانس زندگی اپنے مالک پر خدا کرو واللہ خصم کھا کر اختر کہتا ہے کہ بعض شوہوں سے زیادہ مزہ آپ کو دے گا ساری دنیا رومانٹک سے زیادہ دے گا بریانی و کباباروں سے زیادہ دے گا اہل دولت سے زیادہ دے گا سارے عالم میں اس خوشی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جس کی دل کی خوشی کا زمانت اور کفالت اللہ تعالی قول فرمالے جو اللہ عرام و رحمی نہیں ہے جو خدا کے لئے اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑے گا اللہ تعالی مزید اس کو غم دے گا برباد محبت کو نہ برباد کریں گے میرے دل ناشات کو اشاعت کریں گے جو اللہ کے لئے اپنے خواہشات کو برباد کرتا ہے واللہ اللہ تعالی اس کو مزید برباد نہیں کریں گے اس کے دل کو ایشی خوشی عطا کریں گے کہ سارے عالم میں اس خوشی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جو خدا اپنے متقی بندوں کو دیتا ہے جو ان کے لئے اپنے حرام خوشیوں کو چھوڑے گا اللہ اس کے دل کو خوش نہیں کرے گا کیا اللہ رحم و رحمی نہیں ہے کیا اببہ اگر کسی کوئی بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہر دل باپ کو خوش رکھتا ہے کیا باپ کی غیرت باپ کی شخص باپ کی رحمت اس کا تقاضی نہیں ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کو کیا فربان کر دوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضی نہیں ہوگا کہ میرا یہ بندہ زمین پر چلتا ہے ائرپورٹ پر چلتا ہے اور رینوے شیسن پر چلتا ہے خلقوں پر چلتا ہے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے خوشیوں کا خون کرتا ہے مجھ کو خوش کرنے کے لئے اپنی بری خواہشات پر عمل نہیں کرتا اور دل پر غم اٹھاتا ہے کتنا غم ہوتا ہے زلزل آ جاتا ہے دنیا میں بھی جب زلزل آ آتا ہے تو حکومت اعلان کرتی ہے کہ فلا جگہ زلزل آ آیا ہے حکومت اس علاقے کو آفت زدہ قرار دیتی ہے جو غریبوں کے مکان گر گئے ان کو خود سرکانی خزانے سے بنوائے گی جن کے شیشے ٹوٹ گئے شیشے لگوائے گی جن کی دیواریں پھڑ گئیں ان کی دیوار صحیح کرائے گی میٹیریل اس کا سیمٹ و بجری لوا حکومت بھیجتی ہے اللہ کے نام پر جو اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو حسینوں سے بچاتے ہیں اور دل پر ان کے زلزلہ آتا ہے دل کی دیواروں میں شگاپ ہوتے ہیں دل کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں دل پر صدماف کے زلزلے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے دلوں کی تعمیر اپنے حلاوت ایمانی کی میٹیریل سے کرتے ہیں معنی ہے کہ جو جو بری نظر کو وجائے گا اللہ اس کو حلاوت ایمانی ایمان کی مٹھاس اپنی محبت کی مٹھاس دے گا حلاوت ایمانی کی تعمیر سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دل کی تعمیر کریں گے اس کا قناع معاف فرمائیں گے جیسے کہ حکومت وہاں کا ٹیکس معاف پردی کی ہے جہاں زلزلہ آ جاتا ہے بتاؤں وہاں ٹیکس لیتی ہے حکومت ایسی اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بقایا جتنے خطائیں ہیں سب معاف پردیتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حلوے ایمانی کی ambas اس کی تعمیر کرتے ہیں تو اللہ جس کی دل کی تعمیر کرے گا بتاؤ اس کی دل کے کیا عالم ہوگا جس کی تعمیر جس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے ہوگی اور جس کی تقریب شیطان کے ہاتھوں سے ہوگی سمجھو اس لئے میرا ایک اردو شیر ہے مولانا شاہ محمد عمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرا اشید پڑھ کر فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تمہارا فارسی کلام بہت ہی سوختہ جلا بنا ہوتا ہے لیکن آج معلوم ہوا کہ تمہارا اردو کلام بھی زبرزست جلا بنا ہوتا ہے تو کیا شیر ہے کہ جب نظر بچا کر گناہوں سے بچا کر دل پر زخم اٹھا لو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعمیر ہوتی ہے ان کے دست کرم سے جس کے دل کو اللہ سمع رہے اس کے دل کا کیا عالم ہو رہا ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی ہے بیوٹی پائلو روحانی خانقہ والا سارے عالم کا پیر بھی اگر چاہتا نہیں بنا سکتا اس دن کو جو گئی کہ اللہ خود بنانے کا فیصلہ کرے ہم میرا شرط نہیں ہے تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں تیرے ہاتھ سے کس کے ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ سے تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں اے دنیا والو اگر ہمارا دل ویران ہوا بری خواہش پر ہم نے عمل نہیں کیا دل میں گندے یہ دنیاوی بہاروں سے ہم نے توبہ کیا لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تعمیر ہمارے دل کی قبول فرمائی اس پر خالہ ازگر گونوی رحمت اللہ علیہ وسلماتے ہیں ہم نے لیا ہے درد دل خوکے بہار زندگی ہم نے لیا ہے درد دل خوکے بہار زندگی ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا توڑ دالا مہو خوشید ہزاروں ہم نے توڑ دالا مہو خوشید ہزاروں ہم نے تک کہیں جا کے دکھایا روخ زیبا تمہیں زمین کی چاند سورج کو توڑو پھر خدا ملتا ہے جو ان کو بنانے والا ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ لیلائیں زیادہ ہیں لیلہ کی حسن زیادہ ہے یا خالق نمچیات لیلہ کائنات کا حسن زیادہ ہے لیلہ سے تو پاک فاگل ہو گئے مدن سا مگر کوئی ولی اللہ پاگل ہوا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ کے تعلق سے کتنے لوگوں کو حیات اتا ہوئی ایک ولی اللہ ہزاروں ولی اللہ بناتا ہے اور ایک مجنوع خود پاگل ہو گیا تو دوسرے کو کیا بناتا ہے بس تفسیر انشاءاللہ اس آیت کی دلاؤتی پر اگلے جمعہ کو بیان کرنے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور عظمت انصیف فرمائے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی محبت بھی اتا فرمائے کہ ہم پیری خوب عبادت کریں اور اپنی عظمت اور بڑائی بھی اتا فرمائے کہ جس سے ہمیں ایک ساس بھی آپ کو ناراض نہ کریں دو ہی حق ہیں اللہ کے ایک محبت ایک عظمت محبت سے اللہ ہم سارے احکام آپ کے وجہ لائیں اور عظمت کی وجہ سے ہم ایک ساس بھی آپ کو ناراض نہ کریں ایک گناہ اگر خطا ہو جائے تو رو رو کے سجدہ گاہ کو تر کر دیں اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ وہ خود رحم آجائے اور آواز دن میں آ جائے کہ بس کر رہ بندے تو بیمار ہو جائے گا زیادہ روئے گا تو انشاءاللہ یہ آواز آف سن دیں گے ذرا رو کر کے تو دیکھو ان کی آواز حروف کی محتاج نہیں الفاظ کی محتاج نہیں دل محسوس کرے گا کہ اللہ نے برف رکھ دیا گناہ کی آگ سوزش آگ پر برف آگیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں سکون محسوس ہوگا اب کہیں پہنچے نہ مجھ سے ان کو غم اے میرے عشقے ندامت اب تو تھنگ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کی زندگی عطا فرمان اے اللہ ساری دنیا کاثروں سے بھری ہے ساری دنیا نافردانوں سے بھری ہے اپنی رحمت کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کے صدقے میں چاروں سنسلوں کے اولیاء اللہ کے صدقے میں یہ جتنے لوگ ہنقاہ میں آ رہے ہیں اے قدرہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو گھر والوں کو نظمتِ اولیاء صدقین عطا فرما اور ہم سب کو اور یا اللہ کی زندگی عطا فرما نافرمانوں کی زندگی سے پاک فرما یا اللہ آپ کے غضب و قہر کے سائے میں ایک ساس رہنے سے ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے لئے اپنے اولاد کے لئے اور آپ سب کے لئے آپ کے گھر والوں کو تقویٰ والی زندگی عطا فرما دے اللہ ہماری زندگی عطا فرما دے اور سکون عطا فرما دے اور اپنی رحمت سے ہمارے شہر کراچی کو آمن و آفیت عطا فرما پورے پاکستان کو آمن و آفیت کا شہر بنا دے سارے عالم اسلام کو آمن و آفیت عطا فرما دے اور سب جس کی دل میں جو حاجتیں ہیں اللہ آپ جانتے ہیں جس حاجت یا جس دکھ میں مقتلع ہے اے خدا آپ سب سے باقابر ہیں ہمارے دکھ و درد کو سکھ سے بلل دے ہماری مصیبت کو آفیت سے بلل دے ہماری بیماریوں کو سہر سے بلل دے ہمارے خرضوں کو وساط اور فراخی کے محیشہ سے بلل دے بے روزگاری ان کو روزگار سے بلل دے پریشانی کو آفیتوں سے خوشیوں سے بلل دے اور سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں ہماری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ ہم سب سے خوش ہو جائیں اللہمہ انہا نفس لکہ رزا کا اے خدا ہم سب بالکر آپ سے آپ کی خوشی کی بھی مانگتے ہیں والجنبہ آپ جنت کی بھی مانگتے ہیں اور آپ سے ہم آپ کی ناراضگی سے کنا چاہتے ہیں اور جہنم سے کنا چاہتے ہیں